بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکاروئے تل کی فصل سے 20 سے 25 من فی اکڑ پیداوار حاصل کرنے کے لیے آپ کو تل کے کھیت کے اندر بیماریوں کا اور کیڑوں کا کنٹرول کرنا پڑے گا ہمارے بہت سے کاشکار یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تل کی فصل کے لیے آپ کو سپری پلین بتا دیں یعنی بیماریوں کو اور کیڑوں کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں کون سی آپ نے سپری کرنی چاہیے اس کے بارے وہ پلین پوچھ رہے ہوتے ہیں دیکھو بھی تل کی فصل جب آپ کاشت کرتے ہیں بیماریوں کے لیے آپ کو فنجی سائٹ کے سپری تو آپ کو وقتن فاوقتن کرنے چاہیے لیکن ہر کھیت کے اندر کیڑوں کا جو حملہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے بعض کھیتوں کے اندر سفید مکھی کا حملہ ہوتا ہے اور بعض کھیتوں کے اندر نہیں ہوتا اسی طرح سے سبز تیلہ بھی بعض کھیتوں کے اندر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے بعض کھیتوں کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا ہم آپ کو ایک جنرل روٹین آپ کو ایک جنرل پلین آپ کو دے دیں گے اس کو پر عمل کر کے آپ بیماریوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیڑوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کا چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشو تل کی فصل آپ کوئی بھی ورائٹی کاشت کریں آپ نے ایک احتیاط لازمی کرنی ہے کہ بیج کو آپ نے زہر لگا کے کاشت کرنا ہے جب آپ بیج کو زہر لگا کے کاشت کرو گے تو آپ کے تل کے کھیت کے اندر بہت سی فنگس والی جو بیماری ہیں ان کا حملہ نہیں ہوتا اس کے امکانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں سٹیم راٹ روٹ راٹ کی بیماری ہے یا بلائٹ کی بیماری تل کی فصل کے اندر آ رہی ہوتی ہے جب آپ بیج کو زہر لگا لیتے ہیں تو عام طور پر آپ کے کھیتوں کے اندر اس طرح کی بیماریاں نہیں آتی یعنی بیج کو زہر لگانا بہت ضروری ہے تھائیفنیٹ میتھائل زہر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی فنجیسائٹ زہر آپ استعمال کر سکتے ہیں اڑھائی گرام فی کلو گرام بیج آپ نے استعمال کرنا ہے یعنی عام طور پر تل کا بیج دو کلو گرام استعمال ہوتا ہے تو دو کلو گرام بیج کے لیے آپ نے پانچ گرام تھائیفنیٹ میتھائل زہر لینے اسے بیج کو لگائیں اور اس کے بعد آپ کاشت کریں کاش ہو اس کے علاوہ آپ نے ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ آپ نے تل کی فصل کو کبھی بھی پکے وٹ کی ایسی زمین کو پر کاشت نہیں کرنا جہاں سے پانی کا نکاس نہ ہوتا ہو جہاں پر بارش کا پانی کافی کافی دیر تک کھڑا رہتا ہو یا کوئی ایسا نشیبی علاقہ ہو جہاں سارا کا سارا پانی آ کے جمع ہو جاتا ہو تو ایسے کھیت کے اندر آپ نے تل کی فصل کاشت نہیں کرنی تل کی فصل کے اندر اگر زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہے تو پودے مرجھا جاتے ہیں اور اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے کاش ہوئے تل کی فصل کے اندر پروپر کھادوں کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے یعنی زمین کی تیاری کے وقت آپ کو ایک بوری ڈی ای پی کھاد اور آدھی بوری جو ہے پوٹاشم والی ایسا پی کھاد آپ کو ڈال دینی چاہیے پہلے پانی کے اوپر آدھی بوری یوریا ڈالیں ساتھ میں دو کلو گرام سلفر دیں اس کے بعد دوسرے پانی کے اوپر بھی آدھی بوری یوریا فی ایکر دیں ساتھ میں دو کلو گرام سلفر دیں یعنی کھادوں کا استعمال مناسب کریں تاکہ آپ کی فصل کے پودے جو ہیں وہ صحت مند رہیں تل کی فصل کے اندر جتنا زیادہ آپ سلفر کا استعمال کر لیں گے آٹھ سے دس کلو گرام فی ایکر تک اگر آپ استعمال کرو گے تو آپ کو بہترین ڈیزلٹ مل رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ پیداوار آپ کو حاصل ہو رہی ہوگی کاشوی تل کی فصل کے اوپر ابتدائے دنوں کے اندر پتل پیٹ سنڈی حملہ کرتی ہے اور بعد کے اندر بھی یہ سنڈی حملہ کر رہی ہوتی ہے جب یہ تل کا جو کیپسول ہوتا ہے اس کے اندر سراخ کر کے جاری ہوتی ہے پورڈ بورر کا اسے کہا جاتا ہے اس کے علاج کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ایمومیکٹن زہر استعمال کریں دو سو میل لیٹر سو لیٹر پانی کے اندر حل کر کے ایک ایکر کے اوپر سپریے کروا دیں گے تو اس سنڈی آپ کے کھیت کے اندر کنٹرول ہو جائے گی کاشو اس کے علاوہ تل کی فصل کے اوپر سوید مکھی بھی حملہ کر رہی ہوتی ہے سوید مکھی کا اگر حملہ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایسیٹا میپریڈ ایک سپچاس گرام فی اکڑ کے حساب سے سپریے کروا دیں اس کے علاوہ تل کی فصل کے اوپر اگر آپ کو سبس تیلہ کا حملہ نظر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نائٹن پیرن جو زہر ہے وہ دو سو میل لیٹر فی اکڑ کے حساب سے سپریے کروا دیں یا ڈائی نوٹی فیوران زہر جو ہے وہ سو گرام فی اکڑ کے حساب سے اس کا سپریے کروا دیں کاشو بھی اگر سوید مکھی بھی آپ کے کھیت کے اندر ہے اور ساتھ میں سبس تیلہ بھی ایک ہی وقت کے اندر دونوں کھیڑوں کا حملہ ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فلو نیکہ میٹ جو زہر ہے جو کہ آئی سی آئی کمپنی اولالا کے نام سے عام طور پر مارکٹ میں دیری ہوتی ہے اس زہر کا آپ استعمال کریں گے دونوں کھیڑے آپ کے کھیت کے اندر کنٹرول ہو جائیں گے لیکن آپ نے یاد ایک بات رکھنی ہے کہ جو بھی زہر آپ استعمال کریں سوید مکھی کے لئے استعمال کر رہے ہیں یا سبس تیلے کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ استعمال کر رہے ہیں جب بھی آپ نے سپریہ کرنا ہے ساتھ میں فنجی سیڈ آپ نے لازمی مکس کرنا ہے فنجی سیڈ آپ کو مارکٹ کے اندر بہت سے مل رہے ہوتی ہیں کسی بھی فنجی سیڈ کا استعمال جیسے کہ ڈائی فین اکونازول اسکور کے نام سے مل رہا ہوتا ہے اس کا آپ سپریہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نیٹیو زہر آپ باہر کمپنی دے رہی ہوتی ہے اس کا بھی آپ سپریہ کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ سنجنٹا کمپنی ایمیسٹر ٹاپ کے نام سے فنجی سیڈ دے رہی ہوتی ہے اس کا بھی آپ سپریہ کرا سکتے ہیں یعنی جو بھی سپریہ آپ نے سوید مکھی کا کرنا ہے یا سبس تیلے کا کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے فنجی سیڈ لازمی مکس کرنا ہے یعنی تل کی فصل کے اوپر آپ نے تین سے چار سپری اگر آپ نے کیڑوں کے لیے کرنے ہیں تو ساتھ میں تین سے چار سپری آپ نے فنجی سیڈ لاز میں مکس کرنے ہیں کیونکہ تل کی فصل کے اوپر فنگس کا حملہ آن طور پر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور تل کی فصل کیونکہ مونسون کے سیزن کے اندر بارشوں کے سیزن کے اندر یہ چل رہی ہوتی ہے اس وقت فنگس جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہوتی ہے کاش کوئی تل کی فصل کے ایک بہت خطرناک کیڑ ہے جسے میریڈ بک آ جاتا ہے اس کی شکل بلکل سبز تیلہ سے ملتی جلتی ہوتی ہے ہمارے کاشکاری سے سبز تیلہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کاش کوئی میریڈ بک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ امیڈا کلوپریڈ زہر کا استعمال کریں امیڈا کلوپریڈ زہر اگر آپ استعمال کریں گے تو ایک ہفتے کے بعد آپ کو دوبارہ بھی سپریئے کرنا پڑے گا کیونکہ میریڈ بک جو ہے وہ ایک سپریئے کے ساتھ کنٹرول نہیں ہوتا اور ہماری اور ہمارے بہت سے کاشکار دوست جو ہے وہ تل کی پیداوار اس لیے کم لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کھیتوں کے اندر میریڈ بک کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ اسی صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے کاش کوئی میریڈ بک کا حملہ جب پھول نکال رہا ہوتا ہے ہمارا پودا یعنی کہ پچاس ساٹھ دن کے جب پودا ہوتا ہے اس وقت اس کا حملہ ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد رہتا ہے کاش کوئی میریڈ بک جو ہے وہ رس چوسنے والا کیڈ ہے اور پودوں کو بہت زیادہ کمزور کر رہا ہوتا ہے بیماری پھیلنے کا موجب بھی بن رہا ہوتا ہے یعنی بیماری بھی پھیلا رہا ہوتا ہے میریڈ بک کی وجہ سے پھر پھلوڑی کی بیماری بھی آ جاتی ہے سفید مکھی کو اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے اس کی وجہ سے بھی پھلوڑی کی بیماری ہو جاتی ہے ہماری فصل کو پھلوڑی کی بیماری ایک الگ سے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل کے پودے جو ہیں وہ گلدستہ سوپر بن جاتا ہے پتیاں چھوٹ چھوٹی پتیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو پھول وغیرہ نظر تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ پھل حاصل نہیں کر سکتے یعنی تیل اس سے نہیں بنتا کاشوٹ پھلوڑی کی بیماری سے اپنے کھیت کو بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میریڈ بک کا وقت پہ کنٹرول کریں اور سفید مکھی کا بھی وقت پہ کنٹرول کریں میریڈ بک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ فپرونیل زہر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور کلو تھینہ دین زہر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ زہر ہیں جو میریڈ بک کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر آپ کو مختلف ناموں سے مل سکتے ہیں کوئی بھی زہر آپ استعمال کر سکتے ہیں کاشو اس کے علاوہ بعض کھیتوں کے اندر تل کے کھیتوں کے اندر دیمک کا حملہ بھی ہو جاتا ہے تو دیمک کے کیڑے سے اپنی فصل کو بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کلوری پائری فاس جو زہر ہوتا ہے وہ ڈیڑھ سے دو لیٹر فی اکڑ کے حساب سے پانی کے ساتھ ٹکے پہ رکھ کے فلڈ کر دیں یا آپ کو بائر کمپنی ریجنٹ کے نام سے ایک زہر دیری ہوتی ہے تیس گرام کا پیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا یہ آپ ایک سے ڈیڑھ پیکٹ فی اکڑ کے حساب سے فلڈ کر دیتے ہیں تو دیمک آپ کے کھیت کے اندر مکمل طور پر کنٹرول جاتی ہے تو کاشو اس طرح سے ان زہروں کا استعمال کر کے آپ کیڑوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور فنگس والی بیماریوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ